بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین علم العداد کے مطابق ہر حرب سے ایک نمبر ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ علف کا ایک بے کے دو جیم کے تین دال کے چار اے کے پانچ واو کے چھے زے کے ساتھ اے کے آٹھ دوئیں کے نو اے کے دس کاف کے بیس لام کے تیس میم کے چالیس نون کے پچاس سین کے ساٹھ این کے ستر بے کے اسی سوات کے نبے کاف کے سو رے کے دوسو شین کے تین سو دے کے چار سو سے کے پانچ سو خے کے چھے سو زال کے ساتھ سو جواد کے آٹھ سو زوئیں کے نو سو گین کے ایک ہزار اسی طرح اگر نام محمد کے عداد کو جمع کیا جائے میم کے چالیس خے کے آٹھ میم کے چالیس دال کے چار اگر ان سب حروف کے عداد کو جمع کیا جائے یعنی چالیس جمع آٹھ جمع چالیس جمع چار تو نام محمد کے ٹوٹل بانوے عداد بنتے ہیں اور اگر اس میں علی کے نام کے عداد کو بھی جمع کیا جائے یعنی این کے ستر لام کے تیس یہ کے دس ان سب حروف کے عداد کو جمع کیا جائے یعنی ستر جمع تیس جمع دس تو نام علی کے ٹوٹل ایک سو دس عداد بنتے ہیں اور اگر محمد کے بانوے اور علی کے ایک سو دس عداد کو جمع کیا جائے یعنی بانوے جمع ایک سو دس تو نامِ علی اور محمد کے ٹوٹل دو سو دو عداد بنتے ہیں جو کہ رب کے عداد کے برابر ہیں جیسا کہ بے کے دو سو بے کے دو اگر ان سب حروف کے عداد کو جمع کیا جائے یعنی دو سو جمع دو تو نام رب کے ٹوٹل عداد دو سو دو بنتے ہیں تو ناظرین دب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کے نام کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیونکہ علمِ غیب کی مالک اللہ کی ذات مبارک ہے مگر اس کے عطا کردہ شعور سے جو نتائج عقص کیے گئے وہ اس حوالے سے بھی حیران کن ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کا نام عربی لغت میں ہونے کے باوجود کسی نے اس نام کو اس سے پہلی نہیں رکھا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بروکس میں ضرور کریں اور ہمارے چینل بلیک میجک پروٹیکشن کمیونٹی کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنس ہوگی شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی